بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچوب ناظرین نیا آرمی چیف کون ڈیسائیڈ کرے گا کون فیصلہ کرے گا نئے الیکشنز کا کیا ہم لوگ واقعی سری لنکا بننے جا رہے ہیں زرداری سے اب کیوں حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانے پر طلع ہوئے یہ جو کراچی کے الیکشن نے اسے کیوں کینسل کیا گیا اور کتنے نمبر اس وقت لوٹوں کے موجود ہیں اور الیکشن پر کیا اثر ہوگا سپریم کورٹ اس پر کیا اثر لے رہی ہے کیا الیکشن پر کر رہی ہے کام مونس الائی کس طرح آسف علی زرداری کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا آسف علی زرداری صاحب کا کردار بمبینو سینما کے باہر آپ کو پتا ہے جو لوگ ٹکٹ بلیک بیچتے ہیں ان کے خاص قسم کی منٹیلیٹ ہوتی ہے گد کی طرح کبھی آپ دیکھیں اگر وہاں ٹکٹ لینے والے تو وہ آپ پر جھٹا پکتے ہیں کس طرح آپ کو وہ پیسے آپ سے چھیندے ہیں آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں ذرا سوچیں ایسا بلا سیاست میں اگر آ جائے تو آپ جیسا پڑھا لکھا شخص سے کیسے مقابلہ کرے گا اور خاص طور پر وہ فلمیں جو گندی فلمیں دکھانے والے بلیکی ہیں باہر جیسے بمبینو سینما تھا سندھ میں یہ اور زیادہ بدنام لوگ ہیں یہ ٹھگ بھی ہیں نوسرباز بھی ہیں فراڈیے بھی ہیں نوبت اب اس وقت یہاں تک آ چکی ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری جا کر چودری شجاعت کے پاؤں میں گر پڑا مدہ یہ لوگ کتنے ڈیسپریٹ اس وقت یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کچھ بھی وہ لوگ جو اپنے کپڑے بیچنے کو تیار تھے عوام کے لیے پچاس پچاس کروڑ کا ایک ایم پی اے خرید رہے ہیں جن کے بس زیر کھانے کو پیسے نہیں تھا وہ بوریاں بھر بھر کے ایم پی اے خرید رہے ہیں یہ عمران خان نے اسی لئے سیدھا سیدھا نیوٹرل کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر دی کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آرہے یہ ملک کا کیا حال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بھی کیا سوئی ہوئی ہے ایسی صدی صدی باتیں عمران خان نے ابھی تک نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حال صرف اور صرف صدارتی نظام ہی رہا گیا آپ کمپین چلائیں جلسے کریں لوگوں کو اپنے نظریہ پر لائیں میند کریں عوام میں جائیں چن کر بندوں کو ووڈ دیں پھر کوئی تھاگ آ کر تھیلی دے کر اسے ترکی بھگاتے ہیں ایسے نظام اور لوگوں کو پھر سری لنکا والا حالی ہوگا وہ ہی بھوگت سکتے ہیں اور یاد رکھیں سری لنکا میں پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا لٹرسی ریٹ 91 فیصد ہمارا 58 فیصد اور ہمارا لکھنے پڑھنے والا بندہ پڑھا لکھے اب اگر ان پڑھے لکھے لوگوں نے سری لنکا میں صدر وزیراعظم راجہ پاکسے کے خاندان کو جدہ بگوا دیا تو ہمارے تو پہلے ہی لندن میں بیٹھے ہوئے باقیوں کے جہاز تیار ہیں ویزے لگے صرف لاہور سے ائرپورٹ تک کا فاصلہ ہے پھر سونی گلیاں ہو جائیں گے اور پھر نیوٹرل یار اس میں اکیلہ ہی پھرے مقصد ان کا کیا ہے کیوں اتنے توبلے ہوئے میں چیف منسٹر کے لیے آصف علی زردار صاحب کیوں اتنے ڈیسپرٹ ہے کہ اس وقت جو وزیراعظم پنجاب بنے گا اس کا ایک ہی مقصد ہے وہ اپنی پارٹی کی سروائیول بقا اور مخالف پارٹی کو رگڑا اس وقت وزیراعظم بنے والا کوئی ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ دیکھیں وفاق میں ان کی حکومت ہے ہی نہیں بجٹ کے مسائل لد ہیں ایسے میں آپ کو پتہ ہے چودری پرویز علائی ہی وزیراعظم ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ چودری پرویز علائی کو اس کے سامنے ہوں گے اور عمران خان ان کو پیچھے ہٹ کر استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جتنی پھینٹی انہوں نے دینی ہے وہ چودری پرویز نے اپنا انتقام خود لینے تو یہ بالکل سیدھے تیر ہو جائیں گے اس وقت یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسیمبلی توڑی جا رہی ہے اس کی اسیمبلی آگی ہے وفاقی اسیمبلی اگر اس وقت تحلیل کر بھی دے تو یہ پنجاب سے اس کا کوئی دور دور تا کوئی واسطہ نہیں ہے پنجاب اسیمبلی اس وقت تک نہیں گرائی جا سکتی یا تحلیل کی جا سکتی جب تک حمزہ شہباز منتخب زیر اللہ نہیں ہیں اور اس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں تو تحلیل کیا کریں گے اسیمبلی تو انہوں نے ایک پینک پھلایا مارکٹ میں لوگوں کو آپ ریلیکس ہو کر دیکھیں کہ انہوں نے کراچی میں کیا گیم کیا انتخاب محمول تو بھی کروا دی پیپس پارٹی الیکشن سے اسی لئے بھاگ رہی انہوں نے پتہ ہے کہ یہ چھبیس ظلوں میں انتخاب ہوگا وہاں ان کو جھلو پھر جے گا اور حال ان کا پنجاب علا اسی لئے سوائے عوام کو کیلے بانٹنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کریں کل وہ آسفہ صاحبہ گاڑی سے نکلی عوام میں کیلے بانٹنا شروع کر دی اچھا ایمپیز کو پچاس کروڑ پہ آ اور سندھ کے جیئے بھٹو نعرہ لگانے والے کوئی کیلہ مطلب حجیب ہے یہ اعتزاد ہے کھولا لاہور ائرپورٹ کے قریب ہوتل میں دیکھیں نون لیگ اور تحادیوں کے ایک سو ترکتر ایمپیز نکلے صرف باقی کے در غائب ہو گئے ظاہر ہے افوائیں پھیلے جینا لیکن عمران خان کسی صورت میں انہیں خریدنے والا بندہ ہی نہیں ہے مونسلائی نے کہا تھا کہ آپ ادھر ادھر تانگ جھانگ کرنے کی بجائے اپنے پٹواریوں کی فکر کریں یہ مونسلائی کی الفاظ ہے میرے نہیں تب سے ہر گھنٹے کے بعد یہ ان کی تازہ تازہ حاضری لگا کے چک کرتے ہیں کون موجود ہے کون موجود ہے لیکن رات کو دو بجے ان کے دو بندے نکلنے ہی کوشش کریں گے وہ میں آپ کو نام بتاؤں گا انڈ میں مطلب آج رات اس میں ان کی جو موومنٹ ہے اسے ٹیکل کرنے کے لیے ایک گندی سیاست کا کام ہے اور عمران خان ایسا بندہ ہی نہیں ہے انہیں ٹیکل کر سکتے ہیں صرف چودری اور چودریوں کا جوان ہے اس وقت مونسلائی جس کی پوری سیاست پورا وورڈ بینک مل گیا ہے پی ٹی آئی کا زرداری صاحب اس کو پرسنل لے گئے ہیں معاملہ کہ چودری شجاعت پھر آگے سے پرسنل ہو کے بھائی کی مدد کے لیے آ گیا ظاہر ہے آپس میں آپ کو پتا ہے خونی رشتہ ہے ان کا یاد رکھیں کہ چودریوں نے وہ پین آج تک سنبھال کے رکھا ہے جس کو بھٹو کو لٹکاتے وقت جو جج نے فیصلہ دیا تھا وہ ان کے پاس پڑا ہوئے آج بھی لیاقت پور سے جو ضمیر فروش ایم پی اے چودری مسعود ہے اس کے گھر جو اتجاج ہے اس سے یہ بھی ڈر گئے ہیں سارے اور یہ کیونکہ بڑھنا جا رہا ہے ہستہ ہستہ اگر آپ قانون سپریم کورٹ نہیں کوئی ایکشن لے گی تو پھر لوگوں نے اپنے ہاتھ میں ہی لے لینا ہے کل میں نے ٹویٹ کیسے نیچے کمنٹ دیکھے میں جو ڈر لگ گیا ایک ایم پی اے کر پچاس کروڑ کا بیکر ہے اس وقت تو جو لوگ یہ الزام لگاتے رہے کہ جی عمران خان نے گھڑیاں لے لی عمران خان نے یہ کر دیا وہ ذرا سوچیں کہ اگر اتنے کا پچاس کروڑ کا ایم پی اے بیکر ہے تو عمران خان کی کیا ویلی ہوگی پیٹرول ان کے پاس تباہ برباد ہو چکے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ایک روپا پیٹرول کا بڑھانا ہے پیسے سارے پورے ہو جانے کی اس لیے اپنے کو پیسوں سے نہیں سندھ کے ڈیویلیپنٹ فانڈ سے نکال رہے جو پیپل ڈیویلیپنٹ پر لگانا ہے ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہاریں ہیں اب عوام کے عوام نے ان کو پھیٹا دیا ہے اب یہ سطیفے دیں گے چک پر کے گھر چلے جائے گے جس طرح ان کے جہاز تیار تھے لیکن یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان پر پی ٹی اے کو سسٹم سے نکالنے کی کوشش میں ہے کہ پورے سسٹم سے ہم کسے نکال دیں تاکہ ہم بیڑھ دیں ہاں پر وہ لچا سب سے اچھا جو جتنا بڑا تھگ جتنا بڑا گنڈکا جرائم پیشہ وہ اتنا طاقتور بہت عجیب نظام ہے سرداری صاحب نے یہ کیوں ہمزہ کے ساتھ فیور دینے کی کوشش کی ان کا مقصد صرف اور صرف بلاول کو وزیر حظم بنانا ہے ایک مضبوط مسلم لیگ کی موجودگی میں بلاول کبھی پنجاب میں عمران خان کی مخالفت میں لیڈر نہیں بن سکتا یہ آپ یاد رکھئے گا بلاول کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے اور مسلم لیگ کو تباہ کرنے کے لیے اس منصوبے پر ہے اور اس پر دیکھیں مزے کی بات ہے کہ نون لیگ اس پر عمل درامت بھی خود کر رہی ہے مزے سے کر رہی ہے عمران خان کو یہ سارا معاملہ سمجھ آگیا اور عمران خان اس گندی سیاست سے پیچھے سائیڈ پہ ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں اس کا انجام لوگوں پہ چھوڑیں گے اور پھر جب لوگوں نے نکلا تو آپ نے دیکھ لیا ایک کا حال تو اب یہ دیکھیں کہ جس انداز میں اس وقت پنجاب کی سیاست چل رہی ہے یہ پہلے اسلامباد میں تو ہو چکا ہے لیکن جب یہ پنجاب میں ہوا اور جو لوٹوں کی گیم چلنے شروع ہوئی تو اس وقت تک تو دیکھیں ایک لوٹا ایسا ہے جو کہ ترکی بھاگا ہے اور یہ وہی بندہ ہے جو اپریل میں لوٹا بننے کی پہلے اس نے کوشش کی عمران خان نے کہا لوٹے واپس آ جائیں ماف کر دوں گا یہ لوٹا واپس آ گیا تھا اس کو پھر ماف کر دیا تھا لیکن اب یہ دوبارہ بھاگ گیا مطلب ہے ایسا کوئی گھڑیا ہے انسان نکلا اب اس کے علاوہ دیکھیں کچھ لوگ کہنے جی دو ایمپیز ہیں ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں وہ دو ایمپیز اس ہوتل میں ہیں تحریک انصاف کے باقی یہ اصل میں کچھ لوگ آپ کو پتا ہے ادھر ادھر کی بھی مار دیتے ہیں ہوای باتیں پینک پھیلانے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ہی شخص ان کا لوٹا پی ٹی اے کا نکلا باقی سب لوگ ٹھیک ہیں انہوں نے ویسی شور مچایا ہوا ہے اور پندرہ اور بیس اگر بکنے کی دیکھیں آپ مشہور کر دیں پندرہ بیس بک رہے ہیں بک رہے ہیں لیکن ان کے نام نالی لوگوں کیونکہ لوگ ایسے کچھ نہیں ہیں ان پر خام خالزام لگ رہے ہیں تحریک انصاف کے ایک سو چھاسی عراقین تھے پنجاب اسیمبلی ہوتل میں پہنچے تھے دو نہیں آئے ان میں سے ایک تو یہ تھا ڈپٹی سپیکر دوست مزاری اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی اور دوسرا یہ ترکی کے جو بھاگا ہوا لوٹا تھا وزیراعلا بنانے کے لیے ان ایک سو پچاسی ووٹوں کی ضرورت تھی اب دیکھیں دوست مزاری اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی وہ مس ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ یہ دونوں سفر کر رہے ہیں پھر ہنا بٹ صاحبہ کے جو ساسے سامنے 96 کروڑ کے ملکہ کام کاج ہے کوئی نہیں پیسہ اتنا لوگوں کو اصل میں غصہ پھر اس بات پہ آتا ہے نون لیگ نے جو عمران خان کے لفظ سازش کر کے یہ اپنا جو بیانیاں تھا ان کا فوج مخالف وہ بیچا لیکن نہیں بکا نواز شریف اور مریم نواز دونوں بلک سامنے مجرم کے طور پر آگئے اب ان کے ہاتھوں میں یہ آرمی چیف کا فیصلہ نکل چکا ہے عمران خان فیصلہ کریں گے اور اگلا آرمی چیف بھی میں آپ کو بتا دوں وہ جرنل فیض ہی ہوگا عمران خان نے جب سے آپ کو پتا ہے وزارت عظمہ سنبھالی ہے جرنل فیض کو ہی اگلا چیف آرمی سٹار بنانے ہیں اور پنجاب میں شور عمران خان آپ کو پتا ہے جی چکہ پپولر لیڈر ہے پورے پاکستان کے اب یہ سارا بے شک اس کے اسٹیلیشمنٹ کے خلاف جائیں کیونکہ انہوں نے پولٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ابھی بھی باز نہیں آ رہے انہیں جو سوٹ کرتا ہے وہ بندہ لانا چاہتے ہیں اب انہیں اسی لئے عمران خان بار بار سیر لنکا کی اور ترکی کی مسائلیں دیں بچ جاؤ نہ کرو نہ کرو بار بار وارننگ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیم دیکھیں کراچی کے زمنی اور بلدگاتی انتخابات میں اب جو اپنی شکست نظر آتی ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ پنجاب میں آ کر یہاں گیم شروع کر دیتے ہیں وہاں پر الیکشن کمیشن نے الیکشن ان کے لئے ملتوی کر دی یہ بنانا ریپبلک اور ناکام ریاستوں کی طرف معاملات اسی لئے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ادارے آپ کے مافیا پر کیا ہاتھوں میں چل رہے ہیں اب آپ کو سمجھ آگئے جس طرح امبو اترمہ بن نظیر جو زرداری صاحب کو سویس عدالت نے کھلے ثبوت تھے سزا سنا دی تھی وہ زرداری صاحب کس طرح پاکستان کی عدالتوں سے بچتے ہوگے کیسے کیسے جاج جرنیل اور جرنلسٹ انہوں نے خریدے ہوگے کس طرح انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹ کر پھر ریکووری کی ہوگی اور یہ شریف برادران کا طریقہ ہے واردات بھی بلکل یہی تھا یہ ساری چیزیں عوام کو اب سمجھ آ رہی ہیں وہ شہدتوں کے پورے پورے بکسے تھے ریکارڈ تھے وہ جسٹس کھوسا نے انہیں کہا تھا کہ سیسیلین مافیا ہے آپ یہ بات بلکل سچ ہے خرید لینے تا دفنا دیں عزیز میمن ہو یا ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز ہو آپ دیکھ لیں چاہے چھانگا مانگا ہو یا چاہے سندھ ہاؤس ہو دن بدن سیچویشن انہوں نے تباہ کی اور پاکستان کو جا کے چوتھے نمبر پر انہوں نے دیوالیہ پان کی لسٹ میں ڈالا ہوئے بینکوں کی یہ حالت ہوگی ہے کہ دو سو چورتالیس روپے کا ایک ڈالر بینک میں لیٹر آف کریڈٹ وہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے خام مال تاکہ انڈسٹری کو ملے اس کے لیے لیٹر کریڈٹ کھولا ہے دو سو چورتالیس روپے پہ ملک میں اتنی پوٹنشل ہونے کے باوجود آپ یہ بات یاد رکھیں میں بار بار سرلنکا کی بات کروں یہ ہوگا وہاں پہ لٹرسی ریڈ دیکھیں میں نے پہلے باتا ہے پاکستان کا اٹھاون فیصد تو ایڈوکیشن آپ کو پتہ ہے بڑا فرق پڑھتی ہے پڑھا لکھا کم مارتا ہے پڑھا زیادہ مارتا ہے تو یہ یاد رکھیں بال انہیں سمجھ نہیں آرہی اب افتخار بلوٹ جو تھا وہ بھی اسی طرح ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے پبلک پہ لوگوں کے خلاف کیسی زبان استعمال کرتا تھا وہ جو ایم پی ہے اب جو میں نے کل ٹویٹ ڈالی اس کے نیچے میں لوگوں کے کمنٹس دیکھے بڑا گھبر آ گیا یقین کریں اس سے مجھے بڑا لگا گیا اب زرداری صاحب کی یہ ٹھگی ہے یہ ان کی نسربازی ہے یہ نہیں چل سکتی پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں سیاہ ترین باب ہے اس میں کہ اجازہ نحمد اللہ علیہ کی اچانک وفات پھر لیاقت علی خان کا آپ دیکھ لیں لیاقت باغ میں ہوا پھر مطرمہ فاطمہ جنہ ان کے الیکشن کو کس طرح ہروایا گیا ان کے خلاف کیسز کیسے ڈالے گئے مشرقی پاکستان کس طرح جنرل جیہا نے بنایا ایوب نے بنایا اپنے لونڈے لپاٹے یہ بھٹو اور نور امین صاحب کو جو بنا دیئے پپٹ جیسے اور بعد میں زرفکار لی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر پھر زیاہ الحق کے ساتھ دیکھے کیا ہوا پھر بی بی جب سیاست میں داخل ہوئیں اور شریف اس کے بعد جب جنرل جلانی کے کندے پر بیٹھ کے زیاہ الحق تک اور پھر جنرل باجوہ صاحب تک پہنچے ابھی تک خانون کا سفر ابھی تک جا رہی ہے ابھی تک وہ چل رہے ہیں لنگلے لولے لیکن یہ بات یاد رکھیں اسرائیل اور پاکستان دو ملک ہیں دنیا میں جو صرف مذہب کی بنیاد پر آئے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد پر آئے ہیں آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے خدا کی قسم جس نے پاکستان کو جان بوجھ کر یان جانے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کو انجام دیکھ لیں آپ کسی کو گولی کوئی ڈسیٹ کے سویمنگ پول سے نکال آ گیا وہ میں اس کی پھر کسی سٹوری بتاؤں گا پاور سے نکالنے کے لیے کسی کے وہ کوئی فضاء میں پھٹ گیا تو کوئی زمین کے نیچے داب گیا کوئی چھے فٹ لٹک گیا اور کسی کے ہڈیاں اتنی کمزور ہیں وہ لندن میں بھی تک باہر ہی نہیں واپس ہی نہیں آ رہا خود بخود سیلف ایکزائل میں زندگی گزار دی بیویاں پارسل کر رہے ہیں ماں اپنی پارسل کر رہے ہیں یہ جو ان کے اندر دیکھیں کسی کو کینسر ہوا ہے کسی کو ترمینل بماریاں لگی ہیں ان کو چلنے سے کچھ کھا نہیں سکتے یہ لوگ تو یہ جنرل رانی سے لے کر دیکھیں بزار حسن تھا جیسے اقلی مختر وہ تھی اس سے لے کر رہیلہ صاحبہ یہ جو بھی بروکر بنی ہوئی ہیں ان سارے معاملات میں جنرل رانی کے پاس وہ بھی پاور بروکر تھی نا سیاست میں جو اور توڑ کرتی تھی آج کل وہ رہیلہ صاحبہ ہے ان کی اب وہ پنجابی کا گانا ہے نا میں نے نوٹ بکھا میرا نمود بنے انہوں نے وہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے ان کے لیے وہ سلطان رہی کے کلپ پر شیئر کیا میں نے اپنے ٹوٹر پہ آج محفوظ رکھے پاکستان کو ان گدوں سے یقین کریں جو اخلاقیات طبعہ برباد کر کے رکھ دینوں نے ساری سیاست دور کی بات عام اخلاقیات طبعہ برباد ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ